اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے حصہ غزل غزل نمبر دو جگر مرادبادی کی غزل ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے اور آج ہم اس غزل کے مشکی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو موضوع ہے مشکی سوالات ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب سب سے پہلا سوال دیکھئے سب سے پہلا سوال ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں تو اس میں طریقہ کار وہی کہ اگر غزل یا نظم کے مشکی سوالات میں کوئی سوال اشار سے متعلق ہیں تو پھر آپ نے وہ اشار ضرور کوٹ کرنے ہیں وہ شیر ضرور آپ نے تحریر کرنا ہے تو یہ سوال کیونکہ شیر سے تعلق رکھتا ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں تو ہم یہاں پہ وہ شیر کوٹ کر رہے ہیں جگر مرادبادی کہتے ہیں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے تو پھولوں کے مختلف رنگ اجب بہار دکھلاتے ہیں اور جب شائر کا محبوب ہنستا ہے تو وہ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور محبوب کی وہ مسکراہت شائر کو بہت خوبصورت لگتی ہے شائر نے پھولوں کے کھلنے کو اپنے محبوب کی ہنسی سے تشبیح دیئے گویا پھولوں کا کھلنا اور محبوب کے چہرے کا ہنسی کی وجہ سے کھل اٹھنا دونوں میں لفظی مناسبت بھی ہے تو یوں شائر کو پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے تو امید ہے کہ آپ سوال سمجھ چکے ہوں گے کہ شیر درج کریں گے تو پھر اس کے مطابق اس کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے اس غزل کے اشار کی تشریح سمجھ لی ہے تو پھر یہ سوالات بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو ہوش اور بے خدی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سمرتے ہیں ہوش اور بے خدی جب ملتے ہیں تو کاروبار کیسے سمرتے ہیں تو یہ بھی چونکہ شیر سے مطالق ہے یہ سوال تو کاروباریں جہاں سمرتے ہیں ہوش جب بے خدی سے ملتا ہے یہ شیر آپ درج کریں گے جگر مراد آبادی کہتے ہیں کاروباریں جہاں سمرتے ہیں ہوش جب بے خدی سے ملتا ہے جواب دیکھیں اس کا کہ جب محبوب کی چاہت میں عاشق ہوش کی کیفیت کو بھلا کر بے خدی کے عالم میں آ جائے تو پھر عشق و محبت کی دنیا کے کاروبار سمرتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرے لفظوں میں جب انسان کسی کے محبت میں اس حد تک گم ہو جائے کہ ہوش اور بے خدی کا عالم ایک ہو جائے تو اسے اپنی محبت میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کو بھی کاروبار کا سمرنا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آسان سا ہے کہ کاروبار کیسے سمرتے ہیں ہوش اور بے خدی میں کہ انسان جب ہوش کی کیفیت کو بھلا کر بے خدی کے عالم میں آ جائے خاص طور پر ایک عاشق تو پھر عشق و محبت کی دنیا کے کاروبار سمرنے لگتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب جگر مراد آبادی کی غزل کے مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مطلع آپ جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا شیر ہوتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں تو جگر مراد آبادی اپنی غزل کے مطلع میں کہتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو اس میں کیا حقیقت بیان کی گئی ہے حقیقت انسانوں کے مزاج کا ہے مزاج سے تعلق رکھتی ہے حقیقت یعنی جگر مراد آبادی کی غزل کے مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے روز مرہ زندگی میں مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مزاج ہمارا دل بہت کم لوگوں سے مل پاتا ہے تو ہم مزاج ہم مزاج لوگ بہت کم ملتے ہیں اس دنیا میں ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو دل کو بھاتا ہے یا دل سے میل کھاتا ہے یا اس کا مزاج دوسرے سے مل پاتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم روز مرہ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں مگر ہمارا مزاج بہت کم لوگوں سے مل پاتا ہے جی اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر چار مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے تو اس کا پورا حوالہ دیں گے بغول جگر مراد آبادی مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے مل کر نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے مختلف صورتوں میں اس پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے پوری کائنات میں جس طرف بھی نظر دوڑائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن وہ ذات باری یعنی اللہ تعالیٰ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہم صرف اس کی نشانیاں کو ہی دیکھ پاتے ہیں کبھی ہم اس سے ملے نہیں اور نہ ہی اس ذات باری کو ہم نے دیکھا ہے تو مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے کہ ہم اس کی معرفت میں کھوت ہو جاتے ہیں معرفت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو معرفتِ الٰہی نصیب ہوتی ہے تو یہ ہے کہ حقیقت میں وہ ذات اسے مل نہیں پاتی یعنی ہم اس سے مل نہیں پاتے ہاں یہ ہے کہ کائنات میں بکھری نشانیوں سے ہم اس ذات باری کا یقین ضرور کرتے ہیں تو مل کر نہ ملنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے مختلف صورتوں میں اس پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں مگر وہ ذات باری کسی کو دکھائی نہیں دیتی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں سوال نمبر پانچ دیکھئے درجزل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ تذکیر و تانیس واضح ہو جائے تذکیر و تانیس اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی کہ تذکیر و تانیس سے مراد الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ لفظ پتہ چل جائے کہ وہ مذکر ہے یا معنیس ہے اور جب بھی تذکیر و تانیس کا سوال آئے کہ مندرجزل الفاظ کی تذکیر و تانیس واضح کیجئے تو پھر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال ضرور کرنا ہوگا تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ وہ مذکر ہیں یا معنیس اور جملے بھی اس طرح سے دیکھئے جیسے آدمی سڑک پر آدمی جا رہا ہے آدمی جا رہا ہے یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مذکر ہے کیکہ جی تو جو شکل سے غریب معلوم ہوتا ہے تو آدمی لہٰذا ہوا مذکر سڑک پر آدمی جا رہا ہے مذکر اسی طرح دل آج میرا دل میرا دل اگر ہم یہ لکھتے آج دل بہت اداس ہے تو پھر اس سے تذکیر و تانیس واضح نہیں ہو سکتی تھی یعنی اس جملے سے آج دل بہت اداس ہے اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ دل جو ہے وہ مذکر ہے یا معنیس ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے مذکر معنیس واضح ہو جائے آج میرا دل بہت اداس ہے تو یہ بھی مذکر ہوا اسی طرح ستم تم نے اس غریب سے روزی کا اڈا چھین کر بڑا ستم کیا بڑا ستم کیا بڑا ستم کیا تو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ الفاظ یہ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ ستم مذکر ہوتا ہے ستم کا لفظ مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ہنسی تمہارے لطیفے سے مجھے بہت ہنسی آئی یہ آئی آئی کا لفظ جو ہے نا یہ معنیس کی طور پر ہوتا ہے تو ہنسی معنیس ہوا تمہارے لطیفے سے مجھے بہت ہنسی آئی اسی طرح قیامت جب قیامت آئے گی جب قیامت آئے گی تو آئے گی اس لفظ کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ معنیس ہے جب قیامت آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی اسی طرح ہوش حادثے کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا حادثے کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تو ہوش مذکر ہوا اسی طرح روح نیک کام کرنے سے روح بھی خوش ہوتی ہے ہوتی ہے روح بھی خوش ہوتی ہے نیک کام کرنے سے تو روح کیا ہوا معنیس ہوا اسی طرح ہمسائیگی اچھی ہمسائیگی اچھی ہمسائیگی تو ہمسائیگی معنیس ہو جاتا ہے یہاں پہ اچھی ہمسائیگی بھی ایک نعمت کی طرح ہوتی ہے تو ہوتی کا لفظ بھی یہاں پہ اضافی آ گیا جو اس کو واضح کر رہا ہے کہ یہ معنیس ہے اور اچھی ہمسائیگی اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ہمسائیگی لفظ معنیس ہے جی جناب تو یہ مذکر معنیس سے آگے چلتے ہیں اس غزل میں ردیف اور کافیہ کی نشاندہ ہی کیجئے تو ردیف اور کافیہ دیکھیں ردیف کی تعریف آپ جانتے ہیں شیر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے چونکہ یہ لفظ یا الفاظ کافیہ کے بعد آتے ہیں اس لئے انہیں ردیف کا نام دیا گیا کافیہ یعنی ہم آواز الفاظ کے بعد آنے والے وہ الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں ہر شیر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی دہرائے جانے والے الفاظ مثلا جگر مراد آبادی کی غزل میں ردیف ہے سے ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو سے ملتا ہے دہرائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تمام ان تمام جگر مراد آبادی کی غزل میں دیکھیں تو تمام اشار میں یہ ردیف ہوگی سے ملتا ہے جو دہرائے گئے ہیں تو یہ آخر میں آنے والے تین الفاظ کا مجموعہ ہے تین الفاظ کا اسی طرح کافیہ دیکھئے کافیہ کی تعریف کیا ہے ہم آواز الفاظ شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے جن کے آوازیں ایک جیسی ہوں ہر شیر میں کافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی سوت یعنی آواز جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے کافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی سوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے آواز ایک جیسی ہے ہم آواز الفاظ اسی لیے کہا جاتا ہے کافیہ یعنی ہم آواز الفاظ تو کافیہ کی جمع کوافی ہے اب جگر مراد آبادی کی غزل میں دیکھئے کافی کے چند مثالیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو آدمی کسی کیکہ جی سادگی بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے سادگی تو ردیف سے پہلے ردیف سے فوراں پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے ہنسی آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے تو ہنسی یہاں پہ یہ کافیہ ہے ہم آواز الفاظ اسی طرح کامتی خوش کامتی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے کامتی اسی طرح اسی بے خودی ہم سائے گی تو یہ تمام الفاظ کافیہ ہیں یعنی ہم آواز ہیں جو ردیف سے فوراں پہلے آتے ہیں اور ردیف آخر میں آنے والے ایک ہی جیسے اور دہرائے جانے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ٹھیک ہے جی تو یہ امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے آسان ہے کچھ زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس مشک میں جتنے بھی مشکل تھیں چیزیں وہ میں نے یہاں پہ پیش کر دیم باقی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں چھوٹے موٹی چیزیں ہیں خاص طور پر ایم سی کیوز ہیں ملٹی پل چوائس کوئسچنز یا کسیر الانتخابی سوالات وہ آپ خود بھی غزل پڑھیں گے تو ان کے جوابات آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ